میں نے اس کے ہلتے ہونٹوں کی وجہ پوچھی اس نے اور تو کچھ وجہ نہ بتائی وہ خاتون کہنے لگی کہ دراصل میں نے ایک فیصلہ کیا ہے جو کہ میں نے اپنی دادی سے سنا تھا کہ میں ہر وقت لوگوں کی خیر مانگتی ہوں لوگوں کا بھلا مانگتی ہوں اور لوگوں کا سکھ مانگتی ہوں اور یہ آج کی بات نہیں یہ سال ہا سال کی بات ہے مجھے کئی دفعہ میری اولاد نے بھی اور میری جانے والی خواتین نے بھی مجھے کہا تو لوگوں کا سکھ مانگتی ہے لوگوں کی خیر مانگتی ہے اور لوگوں کا بھلا مانگتی ہے اور تیرا خود بھلا نہیں ہوتا اور تو روز بروز غربت اور تنگ دستی کی طرف بڑھتی چلی جا رہی ہے لیکن میں کسی کی بات کو اپنے دل پر نہیں لیتی اور میں دن بہ دن اپنی جہاں منحت مزدوری نیاں بیوی مل کر کرتے تھے کرتی ہوں وہاں میں ہر وقت سب کی خیر سب کا بھلا اور سب کے لیے خیر خریت برکت اور آفیت مانگتی میری دعا آج میرے کام آئی اب بھی جب آپ نے مجھ پر احسانات اور انعیات کی بارش کر دی تو میں نے دل ہی دل میں یہی کہا یا اللہ تُو لوگوں کی خیر کر دے لوگوں پر رحم کر دے لوگوں کا بھلا کر دے اور میں سمجھتی ہوں کہ میری یہ دعا آج میرے کام آئی ہے کہ لوگوں کے لیے کانٹے بچھانے والوں کو آخر کار کانٹے ملتے ہیں اور لوگوں کے لیے پھول بچھانے والوں کو ایک وقت آتا ہے پھول ضرور ملتے ہیں بس یہ ان پھولوں کا فائدہ ہے جو میں نے لوگوں کے لیے پھیلائے تھے آج بھرے بزار میں زلط اور سوائی کا سامنا اور اللہ نے آپ جیسی نیک اور پاک بات سخی خاتون سے ملاقات کروا دی جس نے میرا شرم اور بھرم بھی رکھ لیا اور میرے مسائل کو حل بھی کر دیا شہنشاہ زفر کی چچی نے تیسرا واقعہ یہ سنایا کہنے لگی یہ اس دور کی بات ہے جب میں ابھی چھوٹی تھی شاید دس گیارہ سال کی ہوں گی مالداری دولت چیزیں رزق انایات عزت آبرو وقار شان و شوقت کی ریل پیل تھی ہمارا ہر لمحہ خوشحالی دولت اور عزت سے گزرہا تھا میری والدہ کی ایک باندی تھی جن کی والدہ پھر ان کی والدہ اور پھر ان کی والدہ یعنی وہ نسل در نسل ہمارے غلام تھے بہت دیانتدار اور وفادار تھے اچانک فوت ہو گئی حالانکہ اس کی اتنی عمر بھی نہیں تھی تین چھوٹے چھوٹے بچے تھے میری والدہ کو اس کا بہت افسوس ہوا شاید کسی بہت ہی عزیز کی موت پر بھی میری والدہ کو اتنا افسوس نہ ہوا جتنا کہ اس لونڈی اور باندی کے مرنے کا میری والدہ کو افسوس ہوا میری والدہ کے دن رات سسکیاں لیتے اور آہیں بننے میں گزر رہے تھے لاکھ ان کو تسلی دی جاتی لاکھ ان کو تشفی دی جاتی لیکن کوئی پال کوئی سانس ان کو تسلی کا ملتا ہی نہیں تھا وہ ہر لمحہ اسی لونڈی کو یاد کرتی حالانکہ ان کی اور بھی باندیاں اور لونڈیاں بھی تھیں لیکن انہوں نے اس باندی اور لونڈی سے کچھ زیادہ ہی پیار تھا اس کی وجہ دیانتداری وفاداری اور نسل در نسل ان کا خاندان اسی وفا اور دیانت میں ہمیشہ پیش پیش رہا ایک دن کی بات ہے میری والدہ غم زدہ اور پرشان بیٹھی ہوئی تھی تو ہماری ایک جاننے والی عزیزہ جن کی کسی اور شہزادے کے ساتھ شادی ہو گئی تھی ملنے کے لئے آئیں ان کی بگی رکی وہ اتریں میری والدہ ان کو ملیں انہوں نے والدہ کے چہرے پر غم اور ملال دیکھا اور پرشانی کے اثار دیکھے وقتی خیر خریت پوچھنے کے بعد انہوں نے پہلا سوال کر ڈالا وہ والدہ کو مامی کہتی تھی کہ مامی خیریت تو ہے میں آپ کو بہت پرشان دیکھ رہی ہوں والدہ تو نہ بولی ساتھ بیٹھی ایک اور عزیزہ بولی کہ دراصل ایک بہتی قریبی لونڈی تھی جو اچانک فوت ہو گئی ان کا غم اور ان کا درد ان کے دل میں اتنا ہے کہ بس ان کو آپ دنیا کی کوئی چیز اور کچھ بھی رونک اور لذت نظر نہیں آتی وہ کچھ دیر کے لئے خموش ہو گئی اور انہیں بھی افسوس ہوا کیونکہ وہ بھی اس لونڈی کو جانتی تھی پھر بولنے لگیں کہ مامی اگر آپ کہیں تو میں آپ کو ایک عمل نہ بتاؤں جو ہمارے ہاں ایک شاہی مسجد کے خطیب نے میری ساس کے فوت ہونے پر میری شہر کو بتایا تھا اور وہ ہم نے کیا اس کا نتیجہ سو فیصد پایا اور اس عمل سے سب سے بڑی بات یہ ہے کہ بہت تسلی ہوتی ہے اور جو دل کے اندر غم ملال اور فکر ہوتا ہے وہ ختم ہو جاتا ہے میری والدہ نے ٹوٹے دل سے کہا ٹھیک ہے بتا دیں وہ کہنے لگیں مامی آپ ایسا کریں اس لونڈی کا کوئی پہنا ہوا کپڑا لے لیں نیا ہو یا پرانا لیکن پہنا ہوا لازم ہو اور اس کپڑے کو آپ کسی پھالدار درخت پر لٹکا دیں لیکن پھالدار ایسا درخت ہو جس پر کانٹے نہ ہو اور روزانہ اس کپڑے کے ساتھ کھڑے ہو کر صرف ستر بار آیت کریمہ لا الہ الا انتہ سبحانہ کا انہی کنتو من الظالمین پڑھ لیا کریں سات دن یا ستر دن یہ عمل کریں اس کپڑے کے اندر وہی وجود پھر آئے گا اور آپ سے باتیں کرے گا اور آپ کو تسلی بھی دے گا اور اپنی زندگی کے دن رات صبح و شام بتائے گا میری ماں کہنے لگی بیٹی یہ عمل میں نہیں کر سکتی میری اب حمد جواب دے گئی ہے یہ تو کسی حمد والے فرد کا کام ہے وہ یہ عمل کرے ساتھ بیٹھی ہماری عزیزہ کہنے لگی مامی آپ کی طرف سے میں یہ کر دوں گی مجھے آپ کا سکون چاہیے بس انہوں نے یہ عمل شروع کر دیا لیکن ستر دن کے بعد بھی وہ کپڑا پرانا میلہ تو ضرور ہوا لیکن اس کے اندر وہ وجود ظاہر نہ ہوا جس وجود کے بارے میں انہوں نے بتایا تھا وہ میوس ہو گئی اس دوران وہ خاتون واپس اپنے شوہر کے ہاں چلی گئی اسے پیغام بھیجا کہ آپ نے جو لونڈی کے کپڑے کا عمل بتایا تھا اس عمل کو برپور انداز سے روزانہ کیا پر اس کا فائدہ نہ ہوا اس نے افسوس کا اظہار کیا اور افسوس کا اظہار کر کے کہنے لگیں کہ ملوم یہ ہوتا ہے کہ کسی گناہ کی پکڑ میں ہے یا کسی عذاب کی پکڑ میں ہے جس کی وجہ سے اس کو کسی چیز نے پکڑا ہوا ہے آپ ایسا کریں آپ اس کے لئے کوئی دعا مانگیں اور اس کی مغفرت کے لئے کوئی عمل کریں میری والدہ نے جب یہ بات سنی ان کا غم اور دکھ اور بڑھ گیا ان کی تکلیف میں اضافہ ہو گیا ان کی آہوں اور ہچکیوں میں اور زیادہ اضافہ ہو گیا اور یہ آہیں اور ہچکیاں بہت زیادہ بڑھ گئیں انہوں نے اپنی لونڈی کے لئے اللہ ہمارہم امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بہت کسرت سے پڑھنا شروع کر دیا کیونکہ انہیں پتا تھا کہ اس لونڈی کی آخرت اور قبر اور مننے کے بعد بخشش اور بخشش کا نظام صرف اسی سے ہو سکتا ہے بس یہ دعا کچھ مہینے تک میری والدہ بہت دکھ سے غام سے بہت درد سے اور بہت توجہ سے پڑھتی رہی پڑھتے پڑھتے ایک دفعہ صبح اٹھیں تو بہت مطمئن تھی چہرے پر مسکراہت طبیعت میں خوشحالی اور خوشباشی تھی پوچھا تو کہنے لگیں آج رات مجھے خواب میں میری لونڈی ملی ہے کہنے لگی آپ کا بہت شکریہ آپ نے مجھے اتنا پیار دیا اور میرے ساتھ اتنی محبت کی اور میرے دکھوں میں میرے اتنا کام آئیں دراصل میں خدمت تو بہت کرتی تھی امانت دیانت تو بہت کرتی تھی اور وفا بھی بہت کرتی تھی لیکن میں نماز آمال کی طرف توجہ نہیں دیتی تھی میں اسی پکڑ میں تھی اور اگر کوئی شخص کسی پکڑ میں ہو تو وہ چون قید خانہ میں ہوتا ہے جب تک وہ قید سے نہ چھوٹے اس کا وجود اس کی روح اس کے کپڑے میں آنے کے قابل نہیں ہوتی جس کپڑے کے اوپر آیت کریمہ پڑھا گیا تھا فرشتوں نے مجھے خوشکبری سنائی جب سے آپ نے میرے لیے یہ مغفرت والے الفاظ پڑھے میں اپنی قبر میں کچھ ہی عرصہ میں اچانک خوشحال ہو گئی فرشتوں نے مجھے خوشکبری سنائی کہ آپ کے لیے خاص طور پر آپ کی مالکہ نے مغفرت کے عمال کیے ہیں مغفرت کے الفاظ پڑے ہیں اور مغفرت مانگی ہے بس یہ مانگی ہوئی مغفرت اور ان کے الفاظ کی طاقت اور تاثیر کہ میں آپ کے خواب میں آ گئی ہوں میری قید چھوٹ گئی ہے اور مجھے رہائی مل گئی ہے اب میں مطمئن ہوں بس آپ سے ایک اتنی درخواست ہے کہ آپ کبھی بھی مجھے مغفرت اور رحمت کے بولوں میں نہیں بھولیں گی کارین اچانک مجھے ایک اور واقعہ یاد آیا اس دوران وہ بھی آپ کو سناتا چلوں میرے جنات دوستوں میں سے دو جن دوست ہیں جو بلوچستان کے خوشک پہاڑوں کے غاروں میں رہتے ہیں بہت بھلے مانس نیک مخلص غربہ فکرہ مساکین اور بے سہاروں کے لیے بہت زیادہ چہنے اور میند کرنے والے ہیں ان کی زندگی میں ایک واقعہ ایسا ہوا جو انہوں نے مجھے بتایا واقعہ بتانے سے پہلے کہنے لگے ہماری زندگی کا رہن سہن مسلسل ان غاروں میں ہے ہزاروں لاکھوں سال پرانی غاریں ان غاروں میں لوگ صدیوں سے رہتے رہے جس دور میں گھر بنانے کی ترقیب نہیں تھی لوگ ان غاروں میں ہی رہتے تھے ہم اور ہمارے سب بڑے انہی غاروں میں ہی انہی انسانوں کے ساتھ زندگی گزارتے تھے اب غاروں میں لوگ رہتے تو نہیں لیکن بعض جرائم پیشہ لوگ ان غاروں میں پنہ ضرور لیتے ہیں ہمارا تجربہ ہے کہ اگر ان غاروں میں نیک سال جنات رہتے ہوں تو ان نیک جنات کی وجہ سے مجرمانہ زندگی گزارنے کا برپور فیصلہ کرنے والے لوگ بھی ایک دفعہ اس غار میں آ جائیں تو ان کو توبہ نصیب ہو جاتی ہے اور وہ تائب ہو جاتے ہیں لیکن وہ غار صرف ایک ہے وہاں سینکڑوں ہزاروں غاریں ہیں چھوٹی اور بڑی کچھ غاریں ایسی ہیں جن کو چھوٹے چھوٹے پتھروں کی اوٹوں نے چھپا رکھا ہے جو بظاہر بلکل چھوٹی کہ انسان اس میں سے بمشکل داخل ہو سکے لیکن اندر اتنی کشادہ کے شاید جتنے بہت بڑے حال ہوتے ہیں ایک دفعہ کی بات ہے کچھ کذاک اور ڈاکو ہماری غار میں آ کر چھپے اور روزانہ نو قرآن پا کے ختم کر لیتی ہیں ان عمال کی نورانی اور روحانی اتنی انوارات اس غار میں ہیں کہ وہ صرف ہمیں پتہ ہے اور اس غار کے اندر کوئی غلطی سے بھی داخل ہو جائے حتیٰ کہ ہمارا یہاں تک بھی تجربہ ہوا خون خار دریندے اور چیر پھارنے والے جانور وہ غار میں آئے تو وہ بھوکے رہنے لگے ان کو کسی اور جانور کو چیرنے پھارنے کا دل ہی نہ چاہا اور ان کی طبیعت میں سکون آیا بس اسی طرح ایک دن کی بات ہے کہ چار ڈاکو آئے انہوں نے پناہ لی ان کے پاس چھینہ ہوا بہت سارا مال تھا انہوں نے غار کو محفوظ بلکہ محفوظ ترین دیکھ کر مال کو ایک طرف رکھا اور سو گئے ہم اپنے ذکر، اذکار، عبادات اور عمال میں مشغول تھے آدھا دن تک وہ سوتے رہے بہت تسلی سے اٹھے ان کے پاس کچھ کھانے پینے کا سمان تھا اور کچھ پانی پیا غار کے دور ایک کونے میں انہوں نے پشاب کیا جو ہمیں بہت ناغوار گزرا پھر وہ بیٹھے باتیں کرنے لگے اور لوٹے ہوئے مال کو خوش ہو کر دیکھتے رہے اور آپس میں تقسیم کرنے لگے اب ہم انتظار میں تھے کہ اس غار کے روحانی اور نورانی انوارات تجلیات اور برکات کا ان پر کب اثر ہوتا ہے اور کیسے ہوتا ہے